بسم اللہ الرحمن الرحیم اقایت نمبر پہتر سیونٹی ٹو موسیٰ علیہ السلام نے پڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فیراؤں اور فیراؤنیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں جب فیراؤنیوں کے دین کی مخالفت فرماتے ہیں رفتہ رفتہ اس بات کا چرچہ عام ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اسی فیراؤن کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور فیراؤنی جستجو میں ہوئے اور فیراؤن کے باورچی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارے سے مارا جانا یہ بھی ان لوگوں میں معلوم ہوا تو فیراؤن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکوم دیتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور فیراؤنیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خوابی دی وہ دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی وہ کہا کہ اب آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں وہاں سے نکلے اور مدین کا روح اتیار کیا مدین یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرمائے ہوتے یہ شہر فیراؤن کی حدود سلطنت سے باہر تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا رستہ بھی نہ معلوم تھا نہ سواری ساتھ تھی نہ کوئی ہمرائی تھا بلکل تنہائی تھے جو حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک پرشتہ بیجا جو آپ کو مدین پک لے گیا شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے آپ کی دو لڑکیاں تھے ایک روایت میں تھا کہ چار رڑکیاں تھے شعیب علیہ السلام بہرحال اور بکریاں یہ آپ کا ذریعہ معاش تھا مدین میں ایک کوئں تھا موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کوئں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اس کوئں کے پانی کو لینے کے لیے بہت رشت پر آ ہوا اس کوئں کے پانی کے لیے کھیچنے کے لیے کافی رشت لگا ہوا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ اسی حالت میں شعیب علیہ السلام کی صاحب جادی ہیں اپنی بکریاں لیے تھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام فوراں ان کی طرف پڑے دیکھا یہ لڑکیاں تھڑی ہیں بکریاں لیے ہوئے جا کے پوچھا کیا بات ہے تم یہاں کیوں تھڑی ہو تو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی جانوروں کو بکریاں کو پانی پلانا ہے اس لئے ہم یہاں کھڑی ہیں اور ہاؤز کے اوپر رش موت ہے اور یہ پانی کا تو ڈال ہے یہ ہم سے کھچتا نہیں اب ہم کھڑی ہیں اس لئے کہ جب مام کی لوگ پانی لے کر فارغ ہو جائے گے تو جو ہاؤز میں پانی بچ جائے گا یہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے اس لئے ہم کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پڑا رہا ہے اسی کوئے کے نظر ایک کوئا اور تھا اور اس کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا تھا اس پتھر سے کوئے کو بند کیا ہوا تھا اور بہت بھاری بھرکم پتھر تھا جو کئی آدمی مل کر اس پتھر کو اگر ہٹائیں تو ہٹ سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی آپ طاقت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے تنہ تنہا اکیلے ہی اس کوئے کے اوپر سے اس پتھر کو اٹھا دیا اور پانی کھینچا اور پانی کھینچ کر ان لڑکیوں کو پیش کیا انہوں نے اپنے جامروں کو پانی کلایا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر چلی گئی اور جا گئی یہ سارا پتھر شویب علیہ السلام کے سامنے حیال کیا کہ ہمارے والد ابباجار ایک بڑا نیک و قوی مسافر آیا ہے جس نے آدم پر رحم کیا ہے ہمارے پکریوں کو سہراب کیا ہے شویب علیہ السلام نے ایک صاحب دادی سے فمائیا کہ جاؤ اس پرد سالح کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ اس کو اس کے کام کی اجرت لی جائے اب شویب علیہ السلام کی بیٹی پہالت پردہ موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی کہا کہ میرے والد مہترم والد مہترم آپ کو بلاتا ہے کہ آپ کو عجرت ہے موسیٰ علیہ السلام عجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے بگر شویب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے ضرور ساتھ چلتے ہیں ان کی صاحب دادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اس بات کے اوپر در غور کرنے کا عمر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شویب علیہ السلام کی صاحب دادی سے فرما رہے ہیں آپ میرے پیچھے چلیں اور پیچھے رہ کر مجھے آگے کے رستہ بتائیں اس کو کہتے ہیں پردہ کہ ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں پردہ کرنے کی حیات کرنے کی توفیق آتا فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے شویب علیہ السلام کی صاحب دادی سے فرمایا کہ آپ پیچھے رہ کر مجھے رستہ بتاتی جائیں اور یہ آپ نے پڑھتے کے اعتمام سے فرمایا تھا اور اسی طرح تشریف لائے جب شویب علیہ السلام کے بعد پہنچے تو شویب علیہ السلام سے آپ نے فیراؤں کا حال اپنی ولادت سے لے کر وہ پاورچی کے مارے جانے تک کا سارا ہی یہ واقعہ کیسے سنایا شویب علیہ السلام نے ہم آگے آپ کوئی فکر کی بات نہیں تم ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے ہو اب یہیں میرے پاس رہو تو میرے پدر کو راضیت ساتھی ہو یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ قرآن کریم فرقان حمید کے بیس میں سپارے کے جھٹے رکعوں کے اندر سورة القصص کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ پہنچ ہو جائے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی قوتی کا عطا پر پائے وَمَا عَلَيْهَا اِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِينَ بایانً تُمُّمِفِ موسیقی